اب یہ اپنے بیٹ پیک ہے سکون سے لیٹا گیا اور سارا دن کے تھک گئے ہیں اب جب یہ لیٹا ہے تو اسے ایک آواز آئی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں یہ آواز آ کان سے رہی ہے کہ جو منظر اس نے ایک سال پہلے دیکھا تھا کہ چار لڑکیاں سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اس نے دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا یہ تو ایک سال پہلے دیکھا ہے وہ چاروں لڑکیاں آکے اس کے پاس رک جاتی ہیں اس نے بالکل نشانہ طاقہ ہے اس کے اوپر اور اس کو مارنے لگا ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں مارنا نہیں کرائے میں نے دیکھا بھی محسوس بھی کیا اور مجھے اندازہ بھی ہو گیا دونوں مل کے پوچھتے ہیں کہ کس بات کا کہتے ہیں کہ جس بیٹ پہ تم لیٹتے ہو اس بیٹ کے نیچے ایک لاش دفن ہے اسلام علیکم شیخ صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اتنا نفس نفسی کا دور ہے بلکہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے کیا بات؟ اور اس نفس نفسی کے دور میں آپ ہمارے لئے ٹائم نکال لیتے ہیں یہ ہمارے لئے خوش نصیبی ہے احمد یہ تمہاری محبت ہے اور اس نفس نفسی کے دور میں کیا یاد دلا دیا تم نے اس دور کے لوگوں میں وفا دھونڈ رہا ہوں اس دور کے لوگوں میں وفا دھونڈ رہا ہوں ہائے 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 کیا کہہ دیا کہ اس دور کے لوگوں میں وفا دھونڈ رہا ہوں میں زہر کی شیشی میں دوہ دھونڈ رہا ہوں اے ہائے 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 کیا بات ہے زہر کی شیشی میں دوہ دھونڈ رہا ہوں دوہ دھونڈ رہا ہوں بلکل ایسی جس طرح لوگوں کو انتظار ہے اسی طرح مجھے بھی یہ انتظار ہے کہ میرے سننے والوں کا ٹائم ضائع نہ ہو میں تم سے ایسا قصہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو مجھے بھی کسی نے شیئر کیا ہے میرے کسی دوست نے اچھا کسی دوست نے آپ سے شیئر کیا ہے میرے اچھے ملنے والے ہیں انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے کہ شیخ صاحب یہ قصہ ہے یا ذرا دیکھیں تو مجھے وہ اچھا لگا تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں بلکل بلکل شیئر کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک جگہ ہے بڑے خوبصورت جگہ ہے ناران کاغان کیا بات ہیں ناران ناران کاغان بھی ہے کیا بات ہے وہ جنت کے نظار ہیں ہوا سبحان اللہ کیونکہ وہ جگہ بہت ہائٹ پہ ہے پاکستان کے ناظرن ایریاس بہت خوبصورت ہیں اور ناران میں آپ کو بتاؤں ناران اور اوپر چڑھ کے جب ہم ہائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر ایک جگہ ہے اس جگہ ناران کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ اس کو کہتے ہیں سیفل ملوک جھیل سیفل ملوک اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے سیفل ملوک جس جھیل کا آپ نے نام لیا ایک تو آپ ہائٹ پہ چڑھتے ہیں جہاں پہ آپ کی گاڑی چلے جاتی ہے پھر اس کے بعد سیفل ملوک جانے کے لیے آپ کو پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے وہ آپ جیپ سے چڑھتے ہیں اور کم سے کم سوہ گھنٹے کی ڈرائیو ہے سوہ گھنٹے میں آپ وہاں پہنچیں گے جا کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو صحیح لیکن وہاں آپ رک نہیں سکتے ہیں آپ کو ہنڈیٹ پرٹسنٹ مغرب کی ازان سے پہلے پہلے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے پوچھیں وجہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہاں چودوی کی چاندنی رات میں وہاں پر یہ اتر دی سیفل ملوک جو جھیل ہے وہاں پر یہ اتر دی یہ سنا میں نے بھی یہ لیکن کبھی کیونکہ کسی کا رکنا نہیں ہوا وہاں پہ کیونکہ وہ لوگ رکنا نہیں دیتے نہیں کون دیکھے گا ایسے ہی چار نوجوانوں کی میں کہانی آپ کو جو سنانے لگا ہوں انہوں نے ہمت کر کے وہاں رکے ہیں یہ لوگ اب یہ کیا ہیں یہ چار دوست ہیں ایمار چار دوست ہیں بڑے کھاتے پیتے بڑے گھر کے یعنی ماں بدتمیز بچے دنیا کی کوئی ایسی برائنی جو یہ نہ کرتے ہوں سمجھے نا باپ کمائی کے بچے ہیں اور پیسے کی ریل بھیل ہیں یہ چاروں پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے ناران چلتے ہیں ناران چلتے ہیں یہ چاروں دوست اپنی جی ویب لے کے بیٹری سارا چیز انتظام کر کے یہ ناران کے لیے نکل گئے چار دوست ہیں ذہن میں رہے کہ بری طرح کے عیاش ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو ایک ایک سمجھدار آدمی نہ کرے یہ وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چلے گئے ناران کے لیے ناران پہنچے ہوتل کا روم لیا ہے ہوتل کا کمرہ لیا کمرے میں بیٹھے میں اب چاروں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں بلے بابا پہنچتا ہو گئے بلے بابا یہاں کے رنگینیاں بڑی مشہور ہیں بلے ایک کام کرتے ہیں ویٹر کو بلاتے ہیں ہاں ویٹر کو بلاتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جو کام کرتے ہیں گھومنے کی جو جگہ ہے بلکل مظاہروں سے شیئر کریں گے اس کو بلواتے ہیں ویٹر آتا ہے بلے جی حکم بلو دیکھو بھئی ہم آئے ہیں یہاں بلکل ایسے موٹ سے کہ ہم یہاں کچھ رہ نہ جائے کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی جگہ لے چل جو ہم نے اب تک نہ دیکھی ہو بلے آپ کیا چاہتے ہیں ویٹر نے پوچھا بلے ہم جوان ہیں یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں تم سمجھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو اس نے یہ سوچا کہ یار یہ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں پیسے کی بھرمار ہے تو چار پیسے میرے بھی بن جائیں گے وہ اس بات کو لیتے ہوئے ان سے ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے پھر آج میں تمہیں ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو تم نے صرف سنا ہوگا دیکھی نہیں ہوگی وہ کہتا ہے تم کہو ہمیں بتاؤ ہمیں دکھاؤ وہ کہتا ہے میں دکھانے کو تو چھوڑ دیں میں تمہیں بتاتا ہوں آپ وہاں پہنچیں بلتا ہے کہاں بلتا ہے سیف الملوک جیل سیف الملوک جو کم سے کم یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے کے ڈرائیو ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد ہم مقام پر پہنچیں گے جب ہم سیف الملوک پہنچیں گے تو احمد سردیوں کی راتیں ہیں سیف الملوک جھیل جمی ہوئی ہے وائٹ ہوئی ہے پوری جھیل آئے شیشہ پورا وائٹ ہوتا ہے جو پھر چھتے ہیں سردیوں میں خوبصورت منظر یہ وہاں پہنچے سیف الملوک پہنچ گئے اب وہ ان کو یہ چیز کی تنبی کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ وہاں پہنچ تو جاؤ گے لیکن کوشش کرنا کوشش کرنا کہ وہاں مغرب کی آزان تمہیں نہ ہو کیونکہ جو بھی سیف الملوک جھیل گھومنے کے لئے جاتا ہے وہ وہاں مغرب کی آزان سے پہلے پہلے نیچے آ جاتا ہے یعنی سیف الملوک جھیل کے پاس کوئی بھی نہیں لکنے بھی نہیں دیتے یہ کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ہم واپس آ جائیں گے کوئی نہیں تمہیں لے چلو کہتا میں لے میں نہیں جاؤں گا مجھے کوئی کام ہے آپ لوگ کو یہ پتہ بتا دی آپ لوگ پہنچیں یہ تینوں دو سیف الملوک پہنچتے ہیں ڈیڑھ گھنٹی کی ڈرائی یہ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اور صفید جھرنے ہوتے ہوئے اور وہاں بلکل شیشہ ہوا وہاں سیف الملوک یہ وہاں پہنچیں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے نظارے ہیں احمد سبحان اللہ بلکل یہ دنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اب ان کے دماغ میں ایک بات چل رہی جو اس آدمی نے ان سے ذکر کیا تھا ویٹر یہ بات ان کو ویٹر نے بتائی تھی نیچے کہ یہاں پہ پریوں اترتی ہیں بلکل یہ بات ویٹر ان سے کر چکا ہے کہ چودوی تاریخ ہو اور اتفاق دیکھو کہ چودوی تاریخ ہے جب وہ گئے ہیں سیف الملوک پہنچے ہیں چاند بلکل اپنے عروج پر ہے جو بند پہ چاند آئے واہ چاند کی چودہ تاریخ ہے اور پریوں کے آنے کا وقت ہے یہ چاروں ماہ پلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں اتریں گے چاروں یہی رات کٹیں گے کیوں کیونکہ ہم نے پریے دیکھنی ہے اب یہ یہاں رکتو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ نیچے اتر گئے ہیں اور ہم نے یوں نہیں اترنا کیونکہ ہم نے پریے دیکھنی ہے اب جیسے جیسے رات گزر رہی ہے رات خوبصورت ہوتی جا رہی ہے مزید تھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے نیچے کوڑا پڑا ہوا ہے وایٹ وہ جھیل وایٹ ہوئی ہوئی ہے یعنی خوشک میں وہ وایٹ ہوئی ہوئی ہے بھر فیلا سسٹم ہے چاند اپنے عروج پر ہے چودوی کا چاند ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑے خوش ہیں سگریٹ جلائے ان لوگوں نے سگریٹیں پی رہے ہیں گھنٹا گزرا ڈیڑھ گھنٹا گزرا ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ یار ایسا تو نہیں کہ کئی ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہو تو دوسرا کہتا ہے کہتا ہے چھوڑ یار تو پریوں کے چکر میں لگاوائے منظر دیکھ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آسمان پہ دیکھ تارے ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم ہاتھ سے اکھیڑنے ہاتھ سے تارے نوچ لیں اتنا خوبصورت منظر کہ پوری جھیل سفید ہوئی ہے اگرام جیسے برف کی چابر ڈال دی ہو کسی میں اتنا خوبصورت منظر وہ کہتا ہے تو یہ منظر دیکھ میں جس منظر کے چکر میں آیا ہوں میں تو وہ ہی دیکھوں گا بارال یہ بیٹھے ہیں دو گھنٹے گزرے ہیں اچھا پھر یہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں چاروں کیا دیکھ رہے ہیں تھوڑا لامہ گزرا کیا دیکھتے ہیں کہ چار لڑکیاں سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا سب جا چکے تھے نیچے بلکل ایسا ہی ہے ان چاروں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا اور جب انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آحمد ان کا ہلیا کیا تھا وہ ہی بتانے لگا ہوں کہ جب ان لوگوں نے ان کا ہلیا دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی یوں کہ ہم جو انسان ہیں ہم تو کپڑے پہنتے ہیں لیکن وہ قدرت ہی ہلیا میں تھے آحمد گھٹنے سے نیچے تک لمبے بال دس فٹ کی ہائٹ دس فٹ کی ہائٹ اور بلہ کی خوبصورت اتنی حسین اور جمیل کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی عورت نہیں دیکھی کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی ان میں سے ایک کوئی شیطانی سوچتی ہے وہ اپنا سیل فون نکالتا ہے اور پکچر کھینچ لیتا ہے وہ ان کی ویڈیوز اور پکچر بنانے لگتا ہے ان میں سے ایک نے وہاں تصویریں بنائی ویڈیو بنائی ہے ان پریوں کی اب یہی ویڈیو ویڈیو بنانے کے بعد یہ چاروں جمع ہوئے انہیں وہاں ڈھونڈا وہ لڑکی نہیں ملی یہ نیچے اترے نیچے اترے ہوتل کے روم میں پہنچے جہاں وہ ایسٹرے کیے ہوئے تھے اپنے روم میں پہنچے ہیں تو آپس میں بات کر رہے ہیں کہ رہے یار کیا منظر تھا کیا منظر تھا کہ ایسا منظر تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کتنی حسین اور جمیل عورتیں تھیں کتنی خوبصورت عورتیں تھیں تو وہ کہتا ہے یار کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور رک جاتی تو وہ کہتا ہے ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہمیں نیچے ہی آنا تھا وہ جنہوں نے جہاں جانا تھا وہ گئیں یہ لوگ کراچی واپس آ گئے یہ چاروں کراچی پہنچے اب چونکہ شیطان ہے اور وہ منظر جو انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو وہ منظر وہ پوری یونیورسٹری میں اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا ہے یعنی وہ ویڈیو اور وہ تصویریں وہ پوری یونیورسٹری میں گھما رہا ہے اور جو جو دیکھ رہا ہے وہ گشت کھا رہا ہے احمد کہ اتنی خوبصورت اس نے پوری ویڈیو اور تصویریں سب کو دکھائیں اپنے دوستوں میں اپنے حبابوں میں سب کو دکھائیں وقت گزرتا چلا گیا اب کیا ہوتا ہے ایک سال گزر گیا اس واقعے کو اس واقعے کو ایک سال گزر گئے جو یہ لوگ دوست گئے تھے تو یہ کیا ہے جس نے تصویریں بنائیں وہ لڑکا وہ اپنے ٹیریس میں کھڑا وہا چائے پی رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ پڑوس والا گھر جو ایک زمانے سے خالی تھا کوئی بھی نہیں رہتا تھا اچانک دیکھ رہا ہے کہ اس گھر کی لائٹ جل رہی ہے اس گھر میں کوئی رہنے آیا ہے اس کو تجسس ہوتا ہے کہ یار میرے پڑوس میں کوئی آیا اور مجھے پتا نہیں کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر سے اپنے سامنے والے گھر میں جو کوئی رہنے آیا ہے تو وہ بھی اپنے ٹیریس میں آئی وہ ایک لڑکی ہے اور اتنی حسین اور جمیل لڑکی ہے جب اس نے اس کو دیکھا کہ یار میرے پڑوس میں اتنی حسین لڑکی اور مجھے پتا بھی نہیں یہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے بات کی جائے دن نکلتا ہے دن نکلتا ہے تو وہ اس کے دروازے پہ جا کے بیل بجاتا ہے اس نے بیل بجائی لڑکی آئی اس نے دروازہ کھولا بلی جی آپ بلی جی میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ شرارتی طبیعت کا تو تھائی شرارتی طبیعت یہ دوستی کرنا چاہ رہا ہے تو لڑکی کہتی ہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں کیونکہ میں اکیلی ہوں اکیلی ہی رہتی ہوں اور مجھے جو بھی کام ہے اپنے سارے کام فارغ کر کے گھر میں آتی ہوں تو مجھے کیا کام ہوگا اب جب وہ کہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں تو اس کے کان کھڑے ہو جاتی ہیں اکیلی لڑکی رہ رہی ہے اور مجھے نہیں معلوم اس کے دماغ میں یہ شیطان گھوم رہا ہے وہ کہتا ہے بارال میں آپ کا پڑوسی ہونے کے ناتے یہ پوچھنا میرا حق ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں کہتی ٹھیک ہے اگر کسی چیز کا ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور یہ وہاں سے نکلا ہے نکلا ہے اور گھوم کے پیچھے گھوم کے دیکھتا جا رہا ہے کہ شاید ایک جھلک اور نظر آ جائے لیکن وہ دروازہ بند کر چکی یہ اپنے گھر میں جاتا ہے اب یہ پلان کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے دوسری ملاقات ہو یہ کیا کرتا ہے کہ بال اٹھا کے اس کے گھر میں پھینکتا ہے جانبوچ کے بال گھر میں پھینک دیتا ہے بیل بجاتا ہے وہی لڑکی آئی جی فرمائیے وہ کہتا ہے دیکھنا ہماری بال شاد آئی ہوگی وہ کہتی ہے کہ میں کہاں دیکھوں گی آپ خود ہی آکے دیکھ لیں اس کو بہانہ مل گیا گھر میں جانے کا یہ گھر میں داخل ہوا ہے اب یہ گینڈ ڈھونڈ رہا ہے بال ڈھونڈ رہا ہے بال تو اسے نظر آ گئی ہے لیکن یہ اٹھا نہیں گیا ڈھونڈ رہا ہے جب ٹائم گزر گیا تو لڑکی کہتی ہے آپ کو بال ملی کہتا ہے ہاں مل گئی ہے یہ بال کے پاس جائے کے بال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اکیلی رہتی ہیں کہتی ہے ہاں میں اکیلی رہتی ہوں کہتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کھلی مجھے کیوں ڈر لگے گا اکیلی رہنے سے ڈر کس بات کا کہتا ہے نہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اکیلی کیسے رہ لیتی ہیں کھتی کوئی بات نہیں میرے کو عادت ہے اور میں رہ لیتی ہوں یہ باہر نکلتا ہے اور نکلتے نکلتے کہتا ہے کہ کبھی اگر چائے پینے کا موڈ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا وہ کہتی ہے وجہ بولتا ہے میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں کہتی ہے اچھا تو پھر ایک کام کیجے جب آپ آئی ہی گئے ہیں تو پھر چائے بنا کے پلائی ہی دیجئے یعنی ان دونوں کی understanding ہو رہی اور یہ دونوں close ہو رہے ہیں یہ چائے بنانے کے لئے اندر گئے ہیں دونوں وہ اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا ہے چائے بنا کے ایک کب اسے دیتا ہے ایک کب خود لیتا ہے بیٹھ کے اسی کی گھر میں چائے پی رہے ہیں understanding ہو رہی ہے چائے پی کے یہ اپنے گھر کے لئے نکلا چلا گیا اب اس کو تجسس ہو رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں لیکن وہ کہتا ہے ابھی نہیں پہلے بات پکی ہو جائے پہلے میرا کام پورا ہو جائے اس کے بعد میں دوستوں سے شیئر کروں گا وقت گزر رہا ہے یہ اس لڑکی کے پاس پھر بس نے بیل بجائی لڑکی آئی جی فرمائیے کہتا فرمائیے کیا وہی چاہے کہتی آؤ انڈرسٹیننگ ہو گئی اب اس حد تک انڈرسٹیننگ ہو گئی کہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو بہر نہیں ہوتی میں نے تم سے کہا مجھے کچھ نہیں میں بہر نہیں ہوتی تو کہتا ہے کیوں نہ ہم ایک سے دو ہو جائیں کہتی کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی مسکراتی ہے کہتی ہے نہ میرے ماں باپ کا آپ کو پتا ہے نہ میرے گھر کا آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور آپ مجھ سے شادی کیلئے ایگری ہو گئے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں مجھے مطلب صرف آپ سے ہے پاغل ہو گیا دیوانا ہو گیا بلکل ایسی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم شادی کریں گے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ کہتا ہے کیا کہ تم میرے کسی کا بھی نہیں پوچھو گی میرے کسی بلٹ ریلیٹڈ کا نہیں پوچھو گی کہ میری ماں کا آئے میرا باپ کا آئے میرا کون بھائی کون بہن کوئی بھی نہیں تو میں مجھ سے شادی کرنی ہے میں تیار ہوں احمد وہ لڑکی اس سے شادی کر لیتی ہے ان کی شادی ہوئی شادی کے دو دن گزرے اب یہ لڑکی اس سے فرمائش کرتی ہے کہ کیوں نہ کیوں نہ ہم ہنیمون کے لئے کہیں باہر نکلیں تو وہ کہتا ہے کہ نکلیں ارے آپ حکم کریں تو وہ کہتی ہے اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں میری ایک فرمائش ہے کہتا ہے کہو میں پوری کروں گا کہتی ہے مجھے ناران لے چلو ناران ناران کا غان لے چلو میں وہاں گھومنا چاہتی ہوں اب چونکہ یہ تو سال بار پہلے گیا تھا ٹائم ہو گیا وہ کہتا ہے وہ جگہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے تم نے میرے دل کی بات کہی ہے ہم بلکل چلیں گے احمد تیاری پکڑتے ہیں دوسرے دن یہ ناران کے لئے نکل گئے اب یہ ناران پہنچے روم لیا اسی ہوتل میں روم لے کے رہ رہے ہیں رات ہوئی رات انہوں نے روم میں گزاری دن نکلا لڑکی کہتا ہے یہاں کوئی اور جگہ نہیں ہے گھومنے کے لئے وہ کہتا ہے ہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم جائیں گے تو صحیح لیکن ہمیں وہاں مغرب نہیں کرنی ہم مغرب کی ازان سے پہلے پہلے واپس آئیں گے وہ کہتا ہے ایسی کونسی جگہ ہے جھیل سیف الملوک مہین کا بتا رہا ہے کہہ رہا ہے یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جس کو جھیل سیف الملوک کے نام سے بکارا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہاں کی خاصیت کہتا ہے خاصیت یہ ہے کہ جب چودوی کی رات ہو چاند کی چودہ تاریخ ہو تو وہاں پریوں کی آمد ہوتی ہے وہ ہستی ہے کہتا ہے تم مجھے بے وقوع بنا رہے ہیں کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے بے وقوع سمجھ رہے ہو تم نے پریے دیکھی ہیں وہ کہتا ہے ہاں میں نے پریے دیکھی ہیں تو زد کرتی ہے تو پھر مجھے بھی پری دکھاؤ احمد یہ اس کو سیف الملوک کے لیے لے کے نکلا ہے اب یہ سیف الملوک جا رہے ہیں دونوں یعنی میہ بیوی ہو گئے ہیں یہ دونوں سیف الملوک جا رہے ہیں یہ دونوں اوپر چڑے سیف الملوک پہنچ گئے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اثر ہو گئی لڑکا کہتا ہے چلے اب ہم واپس چلے گیتی کہاں بلل نیچے ہم واپس چلتے ہیں وہ بلتا ہے کیوں واپس کیوں بھائی جب ہم یہاں آئے ہیں تو پورا منظر دیکھ کے جائیں گے یہ اس کی بیوی زد کر رہی ہے وہ کہتا ہے یہاں منا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں رکھ سکتے چلو واپس چلو یہ گھومتا ہے اب جیسے ہی یہ گھوما ہے تو اچانک اس کے کندے پہ کوئی چیز آکے لگی ہے اب کوئی چیز ایسی لگی ہے کہ جس سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے اور وہاں گر گیا ہے بے ہوش ہو گیا ہے اب یہ وہاں بے ہوش گرا ہوا پڑا ہے اب جب اس کو ہوش آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد مالوم جب اسے ہوش آیا تو وہاں دور تک کوئی بھی نہیں اور وہی منظر اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے جو ایک سال پہلے اس نے اسی جگہ دیکھا تھا یعنی وہی تارے وہی چاند کا منظر وہی برفیلی چادر سفید براغ برفیلی چادر یعنی جب وہ سوکے اٹھا ہے تو وہاں رات ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کی بیوی کا ہے یہ اٹھا اور اس نے دیکھا آوازیں دیں بیوی ماں نہیں ہے کیا دیکھتا ہے کہ جو منظر اس نے ایک سال پہلے دیکھا تھا کہ چار لڑکیاں سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اس نے دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا یہ تو ایک سال پہلے دیکھا ہے وہ چاروں لڑکیاں کے اس کے پاس رک جاتی ہیں وہی قدعور شخصیت لڑکیاں وہی گھٹنے سے نیچے بال وہی سرائی کے معافی گردن پنک کلر بلا کی حسین یہ بڑی بڑی آنکھیں وہ ان سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی کہاں ہیں تو ان میں سے ایک لڑکی آگے آتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو کہتی ہے ہاں میں تمہاری بیوی ہوں کہتا ہے نہیں وہ تو کوئی اور تھی لڑکی معلوم کیا کہتی ہے وہ جو کوئی اور تھی وہ میں تھی اور بغت بغت انسان سن سن اس بات کو کہ جو تیری سزا میں تبدیل ہو گیا کیا کہ ایک سال پہلے تو یہاں آیا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کوئی بات نہیں لیکن تو نے یہاں ویڈیو بنائی تو نے یہاں تصویریں بنائی اور لے جا کے اپنی دنیا کے لوگوں کو سب کو جا کے دکھایا اپنے دوستوں کو اپنے حبابوں کو اس ہلیے میں ان کی تصویریں تُو نے سب کو دکھائیں سب کو ویڈیو دکھائیں تیرے ضمیر نے تجھے ملامت نہیں کیا تجھے شرم نہ آئی تو وہ کہتا ہے یہ سب باتیں تم مجھ سے کیوں کر رہی ہو کیلئے میں تجھ سے یہ باتیں یوں کر رہی ہوں کہ وہ جو تصویریں تُو نے سب کی شیئر کی سب دوستوں سے اپنے وہ ہماری ہی تھی اور اس کے بدلے تُو کیا سمجھا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا اچھا وہ جب سے انتقام کی آگ انتقام کی آگ میں وہ جو اس نے اس طریقے سے بدلہ لیا کہ وہ اس کو گھر میں سے نکال کر چیل سیفو الملوک پہ دوبارے لے کر واپس لے کر آئے اسی جگہ جس جگہ اس نے وہ بتتمیزی کی یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے پڑوس میں وہ شیفٹ بھی ہوئی اور یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ اس کے پڑوس کا جو مقان تھا آپ نے بولا وہ کافی عرصت سے خالی تھا اور ایک سال بعد اس میں یہ لڑکی رہنے آگئی یا اس سے پہلے رہنے آگئی لیکن اس کو پتا نہیں چلا پتا بھی نہیں چلا اور دوسری بات جب لڑکی نے اس کو بولا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں تم نے نہیں پوچھنا نہیں پوچھنا کچھ بھی نہیں پوچھنا اس نے پوچھا بھی نہیں کیونکہ وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا اس نے مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں مجھے تم سے مطلب ہے بس نہیں تین چار کیوز اس کو ملے لیکن اس کے پہلے سمجھا نہیں سمجھا نہیں تو پھر کیا ہوا اینڈ کیا ہوتا ہے معلوم ہاں وہ کہتا ہے تیری سزا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کا عزالہ میں کرنے کے لیے تیار ہو وہ کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے اس طرح نہیں ایسے عزالہ نہیں ہوگا تو وہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہلے تجھے کچھ نہیں کرنا اب جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے تو معلوم اس کے ساتھ کیا کیا وہ جو برف کی چادر پڑی ہوئی ہے وہ برف کی چادر میں وہ چاروں لڑکیاں اس کو اندر ڈب ہوئی تھی اس کو اندر ڈال کر اور دیکھ رہی ہیں کہ بس گیا وہ سیف الملوک کی ہی نظر ہو گیا احمد جہاں پر اس نے وہ بتنیزی کی تھی اس کا انجام بھی وہیں ہوا مر گیا جب ہی کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھاتے ہیں کسی ایسے مقام پہ اور سیف الملوک کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہاں پہ پریاں ہوتی ہیں کیا بات ہے اور سبحان اللہ جگہ ہے وہ نہ ڈاؤڈ چلے آپ یہ نئی بھی ماننے کہ پریاں نئی بھی ہیں تب بھی آپ نے وہاں کے رولز فالو کرنا ہے بلکل کرنا ہے اگر وہاں کے رہائشیوں نے اور ہوتیلز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ کو رات کو یہاں پہ نہیں رکنا ہاں تو نہیں رکنا اور ویسے بھی وہاں پہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے رات کو نا جیسے ایسا اندھیرہ ہوتا ہے تو آپ یقین کریں پنٹ راپ سائلنس ہوتا ہے بلکل ایسی تو میں وہاں پہ دن میں رکا ہوں تو مجھے اس جگہ کا احساس ہے دن میں یہ بھی ہے اور جو جو جیل سیف الملوک گیا ہے نا وہ اس چیز سے واقف ہے بلکل کہ جیل سیف الملوک اگر آپ جا رہے ہیں آپ نے یہ تھنڈ کا ہی مجھے واقعہ سنیا ہے بلکل ایسی اگر جیل سیف الملوک آپ جا رہے ہیں نیومبر اکٹوبر ڈسیمبر جنوری میں کڑا تو اس تھنڈ دوبہ جیل ہوتی ہے عروج پر ہوتی ہے وہ پانی نہیں ہوتی وہ برف ہوتی ہے ٹوٹل برف اور چاروں طرف سفید پہاڑ ہوتے ہیں سفید پہاڑ اور بلکل چودوی کی رات تو وہ منظر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی خواب میں کیا بات اور اسی دوران یہ سارا واقعہ ہوئی بلکل ایسی تو زیادی سی بات ہے جہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے اتنی بیوٹی ہے انسان کی اپروش نہیں ہے وہاں پہ ہاں ایسی تو یقینات وہاں پہ کوئی دوسری مخلوق تو ہوں گی بلکل ایسی تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کے جو لوگ آپ کو منع کریں وہاں آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں نہیں مانا اس کی سزا کیا ہوئی کہ جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس نے صرف رولز ہی نہیں توڑے بلکہ اس نے وہ بتمیزی بھی کی اس طرح کے ویڈیوز بنانا اور پھر لوگوں سے شیئر کرنا اس نے وہ کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں نہیں کرنا چاہیے تھا آہ شیخ صاحب کیا کہانی تھی اور اب یہ سب سننے کے بعد مجھے جیل سیفول ملوک یاد رہ گئی ہے مجھے پریہ نہیں دیکھنی لیکن میں تو اس سے پہلے ہی اتر جاؤں گا میں شام میں ہی اتر جاؤں گا لیکن یہ بہت جدی میں سیفول ملوک جانا ہے بہت جدی میں سیفول ملوک جانا ہے بہت جدی میں سیفول ملوک جانا ہے بہت جانا ہے یہ کہ عوام کا ٹائمز آئی نہیں کریں گے ہاں بالکل شکار جو ہوتے ہیں خرگوش کے مرغابی کے جو شکار ہوتے ہیں یہ شکار ہوتے ہیں ہاں شکار گن سے تو یہ تین دوست ہیں یہ نکل گئے اپنی جیب لے کے شکار پہ کہاں گئے یہ ساکران گئے ہیں ہمارے بلوچستان سے ٹچ ہوتا ہے ساکرانے کے ایریا ہے پاکستان میں کیونکہ وہ جنگلی علاقہ ہے جنگل ہے تو یہ وہاں چلے گا پلان کر کے تینوں دوست پیکنک کے موٹ سے یہ ساکران گئے ہیں شکار کریں گے خرگوش کا مرغابی کا گن سے یہ وہاں پہنچیں انہوں نے اپنا خیمہ امہ لگایا بہترین اپنا سامان امہ امہ اکے کیا اب یہ رات کے انتظار میں ہیں یہ پہنچ گئے ہیں دوپیر میں یہ وہاں پہنچیں انہوں نے اپنا سامان امہ امہ اکے کیا خیمہ امہ لگایا ہے اب یہ رات کے انتظار میں ہیں وجہ کیا ہے معلوم کیونکہ خرگوش کا شکار اور مرغابی کا شکار یہ رات میں ہی ہوتا ہے یہ رات میں ہوتا ہے یہ رات کے انتظار میں ہے رات ہوئی ان تینوں نے پلان کیا کہ دیکھو بھائی ہم ایک جگہ شکار نہیں کریں گے تینوں ہم تینوں مختلف سمت جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون کتنی مرغابییں مار سکتا ہے اور کون کتنے خرگوش مار کے لاتا ہے یہ پلان ہوا تینوں نے دوست ہوگا انہوں نے اپنے اپنے سامان یعنی گن اٹھائیں چھرے اٹھائے اور یہ مختلف سمت یہ تینوں جنے چلے گئے ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا تینوں مختلف سمت چلے گئے دو جدر گئے وہ گئے لیکن یہ جو تیسرا جو گیا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ وہاں پہنچے ہیں اب یہ پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں کہ اب خرگوش ادھر سے آنا ہے یہ بیٹھا وہ بڑے موڑ سے بندوق لے کے کیا دیکھتا ہے کہ کالے رنگ کا خرگوش تقریباً تقریباً نہیں کچھ بھی تھی سملو کے چار بالش کا خرگوش کالے کا لڑکا بلیک کا لڑکا خرگوش صحیح مند اس نے بولا یار ماشاءاللہ صبردست ہے اس نے بالکل نشانہ طاقہ ہے اس کے اوپر اور اس کو مارنے لگا ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں پیچھے سے یہ غیب سے آواز آئی ہے اسے یہ اٹھا اس نے چاروں طرف دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پھر؟ پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میرا وہم ہوگا یہ پھر پوزیشن لیتا ہے خرگوش وہیں ہیں یہ پھر پوزیشن لیتا ہے پھر نشانہ طاقتا ہے اور جیسے ہی شوٹ کرنے لگتا ہے پھر آواز ریپیٹ ہوتی ہے کہ نہیں مارنا نہیں اب جو یہ کہتا ہے کہ دوسری آواز یہ فوراں کھڑا ہوتا ہے اور بھاگتا ہے اپنے دوستوں کا آواز دیتا ہے رزوان خرشید رزوان خرشید چیخ تو وہ بھاگ رہا ہے ان دونوں نے آواز سنی کہ یار یہ آواز لگا رہا ہے وہ دونوں بھی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے کیا ہوا کیوں چیخ رہا ہے بھولا یار میں نے دیکھا کہ میں ایک دم خرگوش میرے سامنے اور میں مارنے لگا پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے کہ مارنا نہیں بدھو اس کے جو دوست تھے وہ ہس رہے ہیں کہنے بے وکوف جب خرگوش تُو نے دیکھ ہی لیا تھا تو کم سے کہا مار دو دیتا خرگوش کہاں دیکھا بھولا پیچھے بھولا کس طرح بھولا وہ جھیل کے کنارے بھولا پھر تُو نے مارا کیوں نہیں بھولا مارتا کیسے مجھے تو منع کیا گیا کہ نہیں مارنا نہیں وہ کہتے ہیں تو بے وکوف ہے کونسی جگہ تھی بھولے چلو یہ ان دونوں کو بھی لے کے وہاں پہنچتا ہے جس پوائنٹ پہ اس نے خرگوش دیکھا ہے لے کے وہاں پہنچا بھولا کہاں دیکھا بھولا بیٹھو یہی ہے چپ چاپ بیٹھ جاؤ آواز نہیں آئے کسی بھی چیز کی خاموش یہ تینوں ماں خاموش بیٹھ گئیں تھوڑی دیر بعد وہ خرگوش پھر آتا ہے ان کو آواز نہیں آئی ہے ان کو آواز نہیں آئی ہے جو دو اس کے ساتھ گئے ہیں یہ وہاں بیٹھے ہیں تینوں اور تینوں بیٹھ کے اس انتظار میں کہ خرگوش آئے یہ خرگوش آیا تو جن دو دوستوں کو یہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا ان میں سے ایک نے گولی چلائی دس بندوق چلائی ہو جا کے سیدھا خرگوش کو لگی اور خرگوش وہاں گر گیا ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کوئی آواز نہیں آئی انہوں نے وہ خرگوش اٹھایا اور اٹھا کے وہاں سے چلیں اب اپنی جگہ پر پہنچتے پہنچتے انہوں نے تین خرگوش اور مارے یعنی ٹوٹل چار خرگوش کو یہ مار چکے ہیں بڑے بڑے خرگوش یہ لے کے اپنی جگہ پر بڑے خوش ہیں لیکن وہ جو پہلا ہے یعنی جس کو آواز آئی تھی کہ مارنا نہیں اس کا دماغ وہیں لگا ہوا ہے وہ ڈرہ ہوا ہے وہ ڈرہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے کہ یار کسی نے مجھے تو منع کیا کہ مارنا نہیں انہیں منع کیوں نہیں کیا جنہوں نے مار بھی دیے کیونکہ وہ چاروں خرگوش ان دونوں نے مارے اس نے کچھ بھی نہیں کیا پھر پھر کیا ہو انہوں نے کیا سوچا کیا اتنا مسالہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ یہ چاروں خرگوش بنا لیں بلے پھر بلے ایک کام کرتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں اور رستے میں کوئی ڈھابا نظر آئے گا تو ہم وہاں سے اس کو پکوا لیں گے تینوں متفق ہو جاتے گا ہاں یہ بات صحیح ہے یہ اپنی جیب میں بیٹھتے ہیں سارا سامان لپیٹھتے ہیں رچتے ہیں اور واپس نکلتے ہیں اب جب یہ واپس نکلتے ہیں تو رستے میں تھوڑی سی دور جانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیف ہو کی انہوں نے چیپ رو کی اور خرگوش کا بھرا ہوا تھیلہ اٹھایا اب یہ ڈھابے کی طرف جا رہے ہیں یہ ڈھابے پہ جا کے بیٹھیں اور آواز لگائیے کہ کوئی ہے ظاہرے ہوتل کے لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی آیا جس کی ہائٹ کم سے کم نہیں کچھ بھی تا سات فٹ کی ہائٹ سات ساڑھے سات فٹ کا آدمی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے بڑے اس کے ہاتھ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں یہاں کھانا پکاتا ہوں باورچی تھا اس نے کہا اچھا اگر تم کھانا پکاتے ہو تو بھئی ہم خرگوش شکار کر کے لائیں کیا تم پکا دوگے وہ کہتا ہے کیا رائے ہو شکار کر کے کہہ رہا خرگوش بولا مجھے دکھاؤ تو ساہی دیکھوں کہ مجھے کتنا مسالہ چاہیے ہوگا وہ کہتا ہے ہاں دیکھو وہ تھیلہ اس کے پاس رکھ دیتے ہیں وہ تھیلہ دیکھتا ہے جو آدمی آیا ہے تھیلہ کھول کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو مجھ سے زندہ خرگوش پکانے کے لئے کہہ رہے ہو تو وہ تینوں ایک زبان ہو کے کہتے ہیں بولے پاگل تم ہو گئے ہو ہم شکار کر کے لائیں ہیں خرگوش مرے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے ایک خرگوش نکالتا ہے اور زمین پہ رکھتا ہے کہتا دیکھو یہ زندہ ہے اس کو چھوڑتا ہے وہ خرگوش بھاگتا ہے اسی طریقے سے وہ دوسرا خرگوش نکال کے زمین پہ رکھتا ہے وہ بھی بھاگتا ہے چاروں خرگوش زمین پہ رکھا اور چاروں کے چاروں بھاگ گئے یہ تینوں دنگ ہیں لیکن یہ پریشان ہے کہ ہم نے خود گول ہی ہماری ہیں ان میں سے خون نکلا ہے اور وہ لمبی گاڑی چلا کے آیا ہے اگر خرگوش زندہ ہوتے ہیں تو اسی وقت بھلنا شروع کر دیتے بلکل مردال آئے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کے پریشان ہے کہ یہ چاروں خرگوش زندہ حالت میں اسی جنگل کی طرف بھاگے ہیں چاروں اسی جنگل کی طرف جہاں سے وہ آ رہے تھے یہ لوگ آئے ہیں جنگل کی طرف ہی وہ چاروں بھاگے ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تو جانتے ہو وہ شخص کیا بولا بھلا تم نے شکار کہاں کیا بھلا ہم نے شکار کیا یہ ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ہم نے ایک گھنٹے پہ وہاں جو جھیل ہے ہم نے وہاں پہ شکار کیا ہے تو کہتا ہے تم نے وہاں پر شکار کیا جھیل کے پاس تو تمہیں وہاں کسی نے روکا نہیں تو وہ جو دو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں روکتا کیسے وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اور ہمیں کسی نے نہیں روکا تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہیں نہیں روکا لیکن اس سے پوچھو اپنے اس دوست سے پوچھو کیا اسے بھی منع نہیں کیا وہ دیسرے والے کو کیونکہ آواز آئی تھی جو پہلے جس کو آواز آئی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھہرو مجھے منع کیا تھا بلے کیا مجھے منع کیا تھا کہ مارنا نہیں وہ کہتا اس کے باوجود تم نے شکار کیا وہ کہتا ہے ہاں کیا تو یہ تینوں دوستوں میں سے ایک سرگوشی کرتا ہے برابر والے سے کہ سن ہم جب یہاں سے گزرے تھے وہاں جانے کے لئے جگہ اپنے پوائنٹ پہ شکار پر تو تجھے یاد ہے کہ یہ دھابا نہیں تھا یہاں کوئی ہوتل نہیں تھا اور جب واپسی آئے تو یہ ہوتل دھابا نظر آئے اور جب ہم ریٹن آئے ہیں تو یہ دھابا نظر آرہا ہے تو جس کو وہ بتا رہا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ نیار تیرا وہم ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں نہیں ہو ہم گزر گئے ہیں اور یہ ہوتل ہو کہتا ہے نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہوتل نہیں تھا تو جو کک تھا یعنی باورچی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جب کسی نے منع کیا تھا کہ مارنا نہیں تو اس کے باوجود تم نے کیوں مارا تو وہ جس کو آواز آئی تھی وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا انہوں نے مارا تو کہتا ہے تیرا کام تھا ان کو بتانا کہ یہاں مت مارو تو کہتا ہے یہ سب باتیں تم کیسے کہہ رہے ہو ہاں اس سے کیسے پتا ہے وہ کہتا ہے اس سے کہہ رہا ہے باورچی سے یہ تینوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں تم کیوں پوچھ رہے ہو کہہ رہا ہے کیوں نہ پوچھوں کہ جس نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں مارنا نہیں وہ میں تھا یہ تینوں اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں لیکن اگر وہ تم تھے ہم تو ایک گھنٹے کی ڈرائیو سے یہاں پہنچے ہیں تو تم ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچے کہ تاکہ جاننا چاہتے ہو تو لو دیکھو وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتا ہے اور جب چادر ہٹاتا ہے تو یہ تینوں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو شو لے رکھے ہوئے ہیں جو صرف جل رہے ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کو چپڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا وہ جن تھا وہ جن تھا جس نے ان کو روکا کہ نہیں مارنا نہیں اس کے باوجود انہوں نے مارا جانتے ہو بابرچی ان سے کیا کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ علاقہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا یہ تینوں اپنی جیپ میں بیٹھتے ہیں اور سر پر سلف مارتے ہیں اور گاڑی دوڑا رہے ہیں انہوں نے گاڑی دوڑائی ہے ان میں سے ایک دوست نے پیشے گھوم کے دیکھا ہے پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے تو نہ تو وہ ڈھابا نظر آتا ہے نہ کہیں وہ بابرچی نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں صرف وہاں پر کورا جنگل ہے احمد پیچھے کچھ بھی نہیں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جہاں ہم رکے تھے یہ بھی انسان نہیں تھے یہ سارے جن تھے احمد یہ جان بچا کے نکلے ہیں یہ جو مجھے کہانی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جہاں جا کے شکار کیا وہاں پہ جو ان کے پیچھے آواز دی وہ ایک جن تھا بلکل تھا اس جن نے منع کیا کہ یہاں پہ شکار نہیں کرو نہیں کرنا لیکن وہ نہیں مانا انہوں نے وہاں شکار کیا تو وہ وہی جن پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے ریونج لینے کے لیے اس ڈھابے پہ ان کو ملا اور وہ جو دوست تھا اس نے بلکل صحیح بات توٹ کی تھی کہ جب وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو یہاں ڈھابا نہیں تھا اور واقعی وہاں ڈھابا نہیں تھا وہاں ڈھابا نہیں تھا لیکن وہ ڈھابا وہاں بنایا گیا اس وقت اسی وقت اور جیسے ہی جب وہ جانے لگا تو وہ پھر ڈھابا گئی جب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں ذرا سے ڈسنس کے اوپر گھوم کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی ہوتل نہیں ہے سب ختم سب واش ہو جاتا ہے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم یہاں رکنا ٹھیک نہیں یہاں سے نکلنا ٹھیک ہے تو وہی والی بات آگی نا کہ آپ نے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں کے رولز فالو کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جب آپ کو منع کیا جا رہا ہے اس کے باوجود آپ وہ کام کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے لیکن شکر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے تینوں بھاگے ورنہ وہ کیا نہیں کر سکتے تھے نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ وارن کرتے ہیں کیونکہ مجھے ہی لگتا جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے اب وہ زندگی میں ایسا انہوں نے کبھی کیا ہوگا نصیتن کہ ان کے شاید تنبی ہو جائے کہ اب دوبارہ کبھی نہ کریں اور کرنا بھی نہیں چاہیے منع کرنے کے باوجود شکر صاحب کیا انٹرسٹنگ سٹوری تھی بل آج کی آخری کہانی ہو جائے آخری کہانی یار دل تو نہیں چاہتا ہے احمد کہ کہانی کو آخری کی ہے خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ میں پڑھتا رہوں میں بولتا رہوں لوگ سنتے رہیں محضوظ ہوتے رہیں مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے تمام لوگوں کو تیسری کہانی شیئر کروں گا احمد یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ بوڑے ماباپ ہیں ایک جوان بچہ ہے یہ نئے نئے گھر انہوں نے شفٹ کیا ہے نئے نئے گھر میں آئے ہیں یہ آگے گھر میں سامان آمان لے کے آگے ہیں گھر میں رکھا اپنے سارا دن میں سیٹنگ ویٹنگ کی ہے سامان میں لگے ہوئے ہیں اب اسی دوران رات ہو گئی ہے اب جب رات ہوئی ہے تو جو ماباپ ہیں جو بوڑے ماباپ ہیں وہ اوپر ہیں اوپر والے روم میں سو رہے ہیں ان کا جو ایک لڑکا ہے ان کے ساتھ میں وہ نیچے والے روم میں اپنے روم میں آ جاتا ہے اب یہ اپنے بیٹ پاک ہے سکون سے لیٹا گیا سارا دن کے تھک گئے ہیں ہاں شفٹنگ میں انسان تھک جاتے ہیں شفٹنگ میں تھک گئے ہیں ہم ریسٹ کریں گے پھر جو کام رہ گیا بچا کچھ ہے وہ دن میں کر لیں یہی سوچ کے یہ لیٹا ہے اب جب یہ لیٹا ہے تو اسے ایک آواز آئی ہے کہ مجھے نکالو یہ اٹھ کے بیٹ گیا ایک دم یہ کون ہے کون کہاں بند ہے جس کو میں نکالوں یہ سوچ رہا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں وہم سمجھ رہا ہے وہم سمجھ کے یہ پھر لیٹا ہے اب جب لیٹا ہے تو پھر دوسری آواز آئی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں یہ آواز آ کان سے نہیں ہے اس کے بیٹ کے نیچے سے آ رہی ہے احمد جہاں یہ لیٹا ہوا ہے اس بیٹ کے نیچے سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں پھر اس نے کیسے وہ رات گزاری ہے دن نکلا اس نے اپنے بڑے ماں باپ سے وہ بات شیئر کی کہ امی ابو میں جب اپنے کمرے میں تھا تو مجھے ایک آواز آئی کہ میں زندہ ہوں مجھے نکالو وہ کہتے ہیں بیٹا تمہارا وہم ہوگا ہو سکتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو اپنے دل سے یہ بات نکالو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے خود سنی ہے ماں باپ اس کو تسلی کر آ رہا ہے کہ نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے تمہارے ذہن کا وہم ہے چھوڑ دو اس کی ماں اس کے بر پڑھ گیا تلکرسی پڑھ کے پھوک رہی ہے تھوڑا سیٹ اپ پہ آ گیا اوکے ہوا دوسرا دن ہوا دوسرے دن کی رات آئی سامان آمن گھر کا سب سیٹ کر دیا ہے اب یہ حضب دستور اپنے بیٹ پہ آکے لیٹا ہے اب جیسے ہی لیٹا ہے آواز ریپیٹ ہوتی ہے مجھے نکالو یہ پھر اٹھ کے بیٹ جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ دوسری آواز کب آئی گی یہ انتظاری کر رہا ہے کہ دوسری آواز پھر آتی ہے کہ میں زندہ ہوں مجھے یہاں سے نکالو یہ اپنے بیٹ سے اٹھتا ہے اور بیٹ ہٹاتا ہے جب بیٹ ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں تو بالکل زمین ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اب یہ ٹوٹل اپنا کونسنٹریٹ اس زمین کی طرف لگایا ہوا ہے اور کان لگا کے زمین پر لیٹ گیا ہے تو اچانک اس کو ایک آواز پھر آتی ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں یہ کسی پوڑی عورت کی آواز ہے احمد اس نے مباب کو نہیں بتایا بتایا کہ کمرے میں اب دن نکلا اس نے وہ رات بھی گزاری بیٹ کو سائٹ پہ کیا ہوا ہے صبح کا انتظار کرتا ہے صبح ہوئی یہ اپنے باپ کو جا کے بتاتا ہے ابو میں نہ کہتا تھا آپ سے کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہتا ہے بیٹا تمہارا وہم ہوگا کہتا ہے میرا وہم نہیں آپ میرے روم میں آؤ وہ اپنے ماں باپ کو روم میں لے کر آتا ہے کہتا ہے دیکھیں میں بیٹ پہ لیٹا ہوا تھا اور بیٹ کے نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں میں نے بیٹ بھی اٹا دیا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا باپ بولتا ہے کہ میں نہ کہتا تھا تمہارا وہم ہوگا کہتا ہے ابو ایک کام کیجئے آج آپ میرے کمرے میں ہی سوئیں گے آج کی رات آج میرے کمرے میں گزاریں گے آپ تاکہ جو بھی کچھ ہے آپ کو پتا چلیں میں اگر آپ سے کہا رہا ہم تو آپ کو بلیو نہیں ہو رہا وہ کہتا ہاں بیٹا ہم چلو میں تمہارا یہ شک بھی دور کر دیتا ہوں اس کا باپ اس روم میں رات کو رکتا ہے بیٹا سوفے پہ سو رہا ہے باپ اس کا بیٹ کے اوپر ہے رات ہوئی حضر دستور وہ آواز آتی ہے احمد کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اس کا باپ اٹھ کے بیٹ جاتا ہے اب انہوں نے بھی اپنے کانوں سے سن لیا ہے سن لیا ہے بیٹے کو دیکھتے ہیں بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کمرے سے باہر لے جاتا ہے کہ تہاں میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارا وہم ہے لیکن نہیں یہ وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ یہاں کچھ ہے مگر ایسا کیا ہے جو ہمیں پتا چلے کہ وہ کیا چیز ہے دن نکلا اس کا بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابو کیوں نہ ہم اڑوس پڑوس سے پتا کریں کہ یہاں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہوا ہو کہ تہاں تم نے صحیح کہا کہ یہاں پہ کون رہتا تھا پتا چلے ملکہ انویسٹیکیشن شروع تو کریں یہی کنفرم کرنے کے لیے وہ پڑوسی کا دروازہ بجاتا ہے پڑوسی باہر آتا ہے اسلام علیکم جی فرمائیے کہتا ہے جی ہم آپ کے پڑوس میں نئے شیفٹ ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ معلومات چاہتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں پوچھئے میں بتاؤں گا کہتا ہے یہ بتائیے مجھے کہ ہم سے پہلے یہاں کون لوگ رہتے تھے تو وہ پڑوسی اس کو بتا رہا ہے لڑکے کو کہ بھئی تم سے پہلے یہاں دو میاں بیوی اور ایک بوڑی عورت یعنی ساس اس کی بیوی کی ساس لڑکے کی ماں یہ تین لوگ یہاں رہتے بھئی لے وہ لوگ کہاں گئے کہ تبھی وہ لوگ تو ٹائم ہو گیا وہ تو لاہور شفٹ ہو گئے کہ تب لاہور شفٹ ہو گئے تو آپ یاد کریں کہ اس گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی خودکشی کا معاملہ ہوا ہو یا کوئی ایسی بات کہ جو غیر معمولی ہو غیر معمولی ہو کیونکہ ہم تو یہاں نہیں آئے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے ہم اس لئے آپ سے کنفرم کر رہے ہیں تو پڑوسی کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا بہن ہے آپ بے دھڑک رہ سکتے ہیں آپ رہیں یہ سوچتا ہے یار یہ تو پڑوسی ہے جب اس کے علم میں نہیں تو کس کے علم میں ہونا چاہیے یہ مایوس ہو کے مڑتا ہے اب اپنے خر کے لیے جا رہا ہے پڑوسی اندر جاتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے یہ اپنے خر کے لیے مڑا تو پیچھے سے اس کو آواز آتی ہے سنو یہ پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے تو وہی پڑوسی جس کے پاس سے یہ آ رہا ہے وہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں ایک بات جو غیر معمولی ہے اور جو میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں جب تم نے اتنا اسرار کیا ہے تو سنو کہ یہ بتانا ہے کہ جس وقت جو تم سے پہلے یہاں رہتے تھے جب لوگ یہاں سے وہ گھر خالی کر رہے تھے اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے ان کے جاتے وقت ان کی بوڑی ماں ان کے ساتھ نہیں تھی چپکے ان کے ساتھ ہی رہتی تھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ان کی ماں کہاں ہیں کہ رہا ہم نے پوچھا پڑوسی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی والدہ نظر نہیں آ رہی تو جانتے ہو جو پہلے رہتے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ لاہور میں تھی وہاں اچانک ان کی حالت خراب ہوئی اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی جن کو ہم نے وہی دفنایا تو ہم پڑوسی ہونے کے نہ تھے ان سے اظہار افسوس کیا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی بارال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب وہ یہاں سے گئے تو ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں تھی پھر وہ کہتا ہے تو پھر میں کیا سمجھوں کہتا ہے نہیں سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے جو بات ہم نے دیکھی وہ ہم نے تم سے شیئر کی آگے مجھے نہیں معلوم یہ یہی سوچ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اب اس کے دماغ میں ہے کہ بوڑی ماں کو وہ چھوڑ گئے تھے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مر گئی اب کیا کرتا ہے کہ یہ بات اپنے باپ سے جا کے شیئر کرتا ہے کہ میں نے پڑوسی سے پوچھا ہے تو پڑوسی نے مجھ سے یہ کہا کہ جب یہ یہاں سے جا رہے تھے تو ان کی والدہ ان کے ساتھ میں نہیں تھی اس کے باپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ایک عالم کے بعد جاتا ہے وہ عالم کو لے کے اپنے ساتھ گھر میں آتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں وہ عالم بولتا ہے کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں ان دونوں کو کمرے سے باہر بھیجتا ہے کمرہ بند کرتا ہے اور ایک گھنٹہ گزارتا ہے اس کمرے میں وہ عالم جو آیا ہے اکیلا ایک گھنٹے کے بعد دروازہ کھولتا ہے کمرے کا تو وہ دونوں کمرے کے باہر بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں جی کیا دیکھا آپ نے کرائے میں نے دیکھا بھی محسوس بھی کیا اور مجھے اندازہ بھی ہو گیا دونوں مل کے پوچھتے ہیں کہ کس بات کا کہتے ہیں کہ جس بیٹ پہ تم لیٹتے ہو اس بیٹ کے نیچے ایک لاش دفن ہے یہ دونوں سوفے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تین لاش دفن ہے جس بیٹ پہ یہ سوتا ہے اسی کے نیچے اسی کے نیچے ایک لاش کو دفنایا گیا اتنے دنوں سے یہ ایک لاش کے اوپر سو رہا تھا اس کو معلوم بھی نہیں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر یہ کہ اب اس لاش کو جو یہ غلط دفن ہے اس کو صحیح جگہ دفنانا پڑے گا جو اس کی جگہ ہے یعنی قبرستان میں بھولا پھر کیا کریں بھولا بھئی آپ انویسٹیگیشن کرائیں پولیس کو اطلاع دیں تاکہ یہ پورا کام کیا جائے اس کے انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کے نیچے کون دفن ہے اور اس کو یہاں کیوں دفنائے گیا کیوں دفنائے گیا وہ یہی کرتے ہیں کہ جا کے تھانے میں اطلاع دیتی ہیں پولیس آتی ہے حضب دستور قبر کو شائح ہوتی ہے قبر سے جب دیکھا گیا تو قبر سے ایک بوڑی عورت کی لاش نکل رہی ہے پولیس کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ لاش کو یہاں کیوں دفنائے گیا اس لاش کو اس کی جگہ پہ پہنچایا گیا یعنی قبرستان میں اس کو دفنائے گیا اب انویسٹیگیشن یہ ہوئی کہ اس کو یہاں کیوں دفنائے گیا تھا جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے ان کا پتہ کیا جاتا ہے وہ دونوں میں بیوی الگ رہ رہے ہیں کہیں ان دونوں کا پتہ چلتا ہے پولیس ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے پکڑنے کے بعد ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ جو بوڑی عورت گھر میں دفنائی گئی جو تمہاری ماں تھی لڑکے کی ماں تھی اسے گھر میں کیوں دفنائے گیا اس کو اس کی مٹی یعنی قبرستان میں کیوں نہیں دفنائے گیا تو جانتے ہو وہ کیا جواب دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا بیزار کر دیا تھا ہائے اولاد ہائے کہتا ہے ان کے بڑھاپے نے ہمیں اس قدر تھکا دیا تھا کہ ہم ان کی خدمت کرتے کرتے تھک گئے تھے اور یہ مر نہیں رہی تھی جب ہم نے انہیں دفنایا تھا تو یہ مری بھی نہیں تھی ان کی سانسیں باقی تھی لیکن ہم نے یہ سوچ کہ ان کو دفنا دیا کہ کب تک سہیں گے یعنی کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے پیشنٹ کی کے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے جواب دیتا ہے اور وہ اسی پوزیشن میں چلے آتا ہے کہ جتنی اس کی سانسیں بچی ہیں اتنی زندگی تو اس نے جینی ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس کی بی بی اور اس کے بیٹے نے اسے جان چھڑانی تھی جان چھڑانے کے لئے سوچا کیا لوگوں کو یہ تو مر نہیں رہی مر نہیں رہی یعنی یہ سوچ کے کہ یہ مریں گی کب ہم دفنائیں گے کب اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں جو اس بڑی بی کو اسی کمرے میں دفنا دیا گیا زندہ ہی دفنا دیا ہائے زندہ دفنا دیا گیا اور جب زندہ دفنا دیا گیا تو وہ خاتون کی وہ لاش وہ مٹ تو مٹی ہو گئی لیکن وہ بھٹک رہی ہے کہ مجھے میری جگہ پہنچاؤ میں زندہ ہوں مجھے نکالو جب وہ اس کو دفنایا گیا تھا تو وہ زندہ تھی احمد اور شاید جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا وہ ان کو سزا دلوانا چاہتی تھی بلکل ایسے اور سزا ہوئی دونوں کو سزا ہوئی کیونکہ دونوں اس جرم میں برابر کے شریک تھے بیوی کے کہنے میں آکے میہ نے وہ ایسا عمل کیا کہ کوئی بھی اولاد اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتی اس نے اپنی ماں کی گنی چنی سانسے جو باقی تھی وہ پوری نہ ہونے دی اور زندہ ہی ماں کو دفنا دی اور اس کا بیٹا تو رحم کے لائک بھی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں اس پر کیا رحم ہے میں کہتا ہوں سنسار کیا جائے ایسی اولاد جس ماں نے پیدا کیا اسی کو زندہ دفنا دیا ہائے 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 ہاں شیخ صاحب کہانیاں تو بھی اور سننے کا دل کر رہا تھا بلکل لیکن یہ ہے کہ آج کی کہانیاں پوری ہو گئی ہیں کیا بات تو اب نیکس ویک کا میں نزار کریں گے انشاءاللہ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ شیخ صاحب کو بلائے جائے وہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شیخ صاحب ہر بھی کہیں گے انشاءاللہ ہر بھی شیخ صاحب آ رہے ہیں بلکل آئیں گے اور اگر آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی کہانی ہے جو آپ شیخ صاحب کی زمانی سننا چاہتے ہیں کوئی بھی کہانی آپ نے کسی سے سنی ہے یا پھر کوئی ایسا قصہ آپ کے بچپن کا قصہ آپ کے کسی عزیز و اکارب کا قصہ کوئی بھی قصہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم لوگوں سے شیئر کرنا ہے میری زمانی ہے نا شیخ صاحب کی زمانی بلکل اور یہ شیئر آپ نے کہا کرنا ہے میرا انسٹرگرام ہے احمد خان ٹی وی کے نام سے میں ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا تو وہاں پہ آپ نے اپنی سٹوریز سینڈ کرنی ہے ساری اور پھر آپ کی سٹوری آپ کا نام لے کے اپنے شو میں آنیر کر رہے ہیں بلکل میرا دل کرتا ہے احمد کہ یہ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے نصیبوں سے ملتے ہیں یہ جو پیار کرنے والوں کا گلدستہ ہے یہ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے اور پھر جو اس کی خوشبو نکلتی ہے احمد جو نکل رہی ہے اس خوشبو سے جو ہم الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں اور ایسا ہی نہیں کہ پاکستان آپ کی سٹوری سن رہا ہے بلکہ ہمارا پڑوسی ملک جو انڈیا میں وہاں سے بھی لوگ پیار نکل کر رہا ہے بڑا پیار انڈینز کا بھی ہم بہت شکریہ دکھتے ہیں پاکستان کا بھی ہم بہت شکریہ دکھتے ہیں اور جہاں جہاں اس کے علاوہ دوپائی سعودی ہے میں ہماری سٹوری سنی جاری ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سے پیار کر رہے ہیں اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں کمنٹس کے صورت میں ان سب کو میں کھڑا نہیں ہو سکتا فریم سے آؤٹ ہو جاؤں گا لیکن میں جو بیٹھا ہوں اس کو میرا کھڑا ہی سمجھو کہ میں کھڑا ہوا ہوں میرا سلوٹ ہے آپ تمام لوگوں سلوٹ ہے بھائی ٹھیک ہے تینکیو